چلی جی موسم سرما کی ہے آمد آمد اب سردیاں آتی ہیں اور جلد کے مسائل شروع جاتا ہے اچھا جی ہوتا یہ کہ آپ کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے بار بار جو ہے آئلی کریم اپنی سکن پر لگاتے ہیں اب یہ کچھ کریم جو ہے جو ہم آئلی کریم جنہیں کہتے ہیں یہ کچھ بٹر کریمز ہوتی ہیں ظاہری سی بات ہے جن کی آل ریڈی آئلی سکن ہے وہ یہ بٹر جو کریمز ہیں وہ ایکسیپٹ ان کی سکن نہیں کر پاتی اب انسان بڑی ہی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آئلی سکن ہے اب اس سکن جب ڈرائے ہوگی تو کونسی ایسی کریم ہے یہ کونسی ایسا موسٹرائزنگ لوشن ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے پھر سردیوں میں سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کے جو اوپن پورز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرامیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں شاید ڈرائنس کی وجہ سے موسم کی وجہ سے تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حکیم رضا اللہی ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم بڑی مارنگ کیسے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سردیوں میں جلد نہ صرف چہرے کی جلد پھڑتی ہے بلکہ ہاتھوں کی اور سپیشلی ایڈیاں جو ہیں نا وہ آپ کی زیادہ ان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ جو خوشک جلد ہو جاتی ہے اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں ہاں دیکھیں ایک تو جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً کچھ جل ٹائپ کی جلی چیزیں استعمال ہوتی آ رہی ہیں کافی عرصہ سے لیکن یہ اسکین کے اندر جذب نہیں ہوتی اسکین سردیاں جب آتی ہیں سرد خوشک موسم ایسا ہوتا ہے جو اسکین کو کچھ کھلانے کا موسم ہے کھلانے پلانے کا موسم ہے اس میں آپ نے صحیح فوڈ وغیرہ دینے ہیں اس میں مراد یہ ہے کہ بادام کا تیل ہے اس میں ناریل کا تیل ہے یہ جو پرانی خواتیل ہوتی تھی ہماری ساٹھ 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 ستر سال کے چہریف پر ایک رونک اور چمک تھی گلو تھا گلو تھا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اس وقت کیا ہوتا تھا یہ سیرم وغیرہ نہیں تھے مارکیٹ میں صرف یہی تھا بادام کا تیل کوئی اور تیل لیا وہ لگانا شروع کرتی اس سردیوں میں آپ نے آئل لگایا اور اسکن جذب کر لی لیکن حکیم صاحب ایک سوال میرا یہ ہے جن کی آئلی 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 سکن ہے جیسے میری آئلی سکن ہے میں تو آئل چہرے پر کوئی بھی آئل لگاتے ہوئے جیسے ناریل کا تیل ہے بادام کا تیل ہے پھر دس دفعہ سوچوں گے کیا آئلی آئلی سکن ہے میں اور آئل لگانا ہوں تو خدا نہ خاصتا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے دیکھیں جو ہے آپ کوکونٹ آئل جب جو خالص کوکونٹ آئل ہوتا ہے کولو سے نکلا ہوا وہ جب چہرے پر لگائیں تو اسے لگائیں تو اسے سیبم کنٹرول ہوگا آپ کا اچھا ہاں اسے سیبم آپ کا کنٹرول ہوگا جو صبح سوکے اٹھنے کے بعد جو یہاں پر ایک شائل سی آئی ہوتی ہے یہ سیبم ہے یہ والے ایریا پر یہ سیبم ہے نا سیبم جو ہے اس سے کنٹرول ہوگا اور آئل کنٹرول ایک طرح کا نیچرلی اب اس میں یہ کہ آپ استعمال جو ہے اس کو دس بارہ ڈراؤپ آپ رات کو سوتے وقت لگا لیا کریں ٹھیک ہے کوکونٹ آئل وہ آتے ایک گھنٹے کے بعد غائب ہو جائے گا آپ کوکونٹ آئل ہاں اچھا یہ ہم سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں سردیوں ٹھیک ہے اچھا اب وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھوں پہ بہت شائن رہے جو کہ آپ کی سکن ہاتھوں کی میں بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے بار بار لوشن لگانا کریم لگانا یہ بھی آپ کے لئے یوں نو ایک خطری والی بات ہوتی کہ آپ بار بار کریم لگا رہے ہیں اس میں کیمیکل ہوتا ہے تو یہ جو آپ آئل کی پروڈکٹس بتا رہیں گے چاہے ناریل کا تیل ہے یا بادام کا تیل ہے ہاتھوں پہ بھی آپ مل سکتے ہیں ایڈیوں پہ مل سکتے ہیں نہیں اس میں ایسا ہے کہ آپ نے جیسے پیلی سرسوں کا تیل لے لیں تھرٹی ایمل ہاں اور تھرٹی ایمل آپ اس میں گلیسرین لے لیں اچھا ٹھیک ہے اور ٹوئنٹی ایمل اس میں آپ بادام کا تیل ملالیں ٹھیک ہے یہ مکس کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور کہیں کچھ میسر نہیں ہے تو صرف پیلی سرسوں کا تیل اور گلیسرین مکس کر لیں برابر بزن اب یہ کہ یہ دیر تک جو ہے موسٹرائز رہے گی آپ کی سکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ پھٹے گی نہیں اور یہ بہت اچھا ہے جیسے کہ بزرگ حضرات ہیں ان کی جلد بہت نازک ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی نازک ہوتی ہے اچھا پھر بار بار وزو کرنا ہے رماز پڑھنی ہے سردی کا موسم ہے گرم بانی سے ہاتھ مو دھونا تو اس سے سکن پھٹتی ہے پھٹتی ہے اس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے کہ آپ سرسوں کا پیلی سرسوں کا تیل لے لیں اور ساتھ میں گلیسٹین ہو یا پھر بادام کرتے لیں تو ساتھ میں گلیسٹین ہو برابر وزن لے کے آپ لگائیں تو اسے سکن پر ایک تازگیر ہے اچھا ایک کار چیز ہونٹ پھٹتے ہیں سردی میں بہت زیادہ ڈرائنس آجدے جتنا مرضی آپ لب بام لگا لیں لیکن وہ آپ کی ڈرائنس ختم نہیں ہو دی وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسی وہ لب بام ریموف ہوا ڈرائنس واپس آگئی اس کا کیا حل ہے ہاں اس میں بھی دیکھیں واتومین ای جو ہے وہ میں برانڈ کا نام نہیں لیتا کیپسول فارم میں بھی مل جاتا ہے سکس ہنڈرڈ ایم جی فور ہنڈرڈ ایم جی آپ دو سکس ہنڈرڈ ایم جی لینے تو ایک گرام بنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ان کو ایک گرام وہ لے لیں ایک گرام اس میں بادام کا تیل مکس کر لیں ٹھیک ہے مکس کر کے اور اور اچھی طرح سے اس کو رکھ لیں رات کو سوتے وقت لگا لیا کریں اس سے جو ہے آپ کے لپ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جو پھٹنے کا عمل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے صحیح ہے اچھا حکیم صاحب اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری سڑیوں میں ڈائیٹ جو ہوتی نا وہ گرم ہو جاتی ہے چوکلٹس کھاتے ہیں کافی بھیتے ہیں مچھلی ہم لوگوں نے کھانی ہوتی ہے اس کا آپ کی سکن پر ریاکشن آتا ہے سکن پر دانے بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گرمائش آپ کی باڈی میں ہے تو وہ پھر ظاہرہ سکن پر پیگمنٹیشن ہوگی اس کا میں جواب آپ سے لوں گی لیکن اس سے پہلے اپنے ناظر کو یہ خواہ